کہ جس شخص کو آج سے ڈائی سال پہلے ہم پہ مسلط کیا گیا تھا اس کے خاتمے کے دن آگے ہیں پاکستان مزید جو ہے عمران نیازی کی جالی حکومت کا متحمد نہیں ہو چکتا مجھ سے پہلے جنون صاحب نے کہا کہ اس نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ پانچ سو آدمی اگر یہ نعرے لگائیں گے گو عمران گو تو میں استیفہ موں کے مات پہ چلا جاؤں گا اگر تم میں شرم آیا ہے اگر تم میں خیرت ہے اگر تم میں شرم آیا ہے تو اگر تم میں خیرت کا ایک رتی پر بھی خیرت ہے تو یہ پانچ سو لوگ نہیں ہیں کہ یہ کئی پانچ سو ہزار لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں گو عمران نیازی کو گو عمران نیازی کو گو عمران نیازی کو گو عمران نیازی کو آپ کی آواز آپ کی آواز اسلام آباد تک پہنچ رہی ہے اس بغیرت تک پہنچ رہی ہے لیکن 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 نہ اس کے پاس شرم ہے نہ اس کے پاس سایا ہے نہ اس کے پاس خیرت ہے وہ آسیفہ نہیں جائے گا وہ وقت آئے گا وہ وقت آئے گا کہ آپ کو یہ سلاب جو ہے یہ اسلام آباد جائے گا اور اسلام آباد ہم اس کو ہم اس کو اقتدار سے نہیں جوتا رہے ہیں آج سارا پاکستان سارا پاکستان گلگلت بلدستان سے لے کے کراچی تک عمران خان کی جان کو رو رہا ہے اس کے بوٹر بھی اس کے سپوٹر بھی اس کے سیلیکٹر بھی ہر بندے کے لیے وہ باعث ہے شرم بندیا ہوا ہے کوئی شخص جو ہے پاکستان کے دور عرض میں موجودہ حکومت سے خوش نہیں ہے جتنے دن جو ہے اس حکومت کے مزید گزریں گے پاکستان کی عوام پہ بھاری رہیں گے عوام جو مہنگائی کی چکی میں پھچ رہے ہیں جن کی دو وقت کی روٹی جو ہے مشکل ہو چکی ہے وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے بائیس پوروڑوان کو یہ جو پاکستان کی حضب اصطلاف کی قیادت بیٹی ہوئی ہے یہ آپ کو عمران خان سے نجات دلائیں ووٹ کی حاخمیت ووٹ کے تقدس کو ووٹ کی عزت کو بہار کریں اس ملک میں آئین اور قانون کی آدمیت ہو اس ملک میں جس پوشحالی کا سفر نواز شریف نے سکارٹ کیا تھا جس کی شروعات اور جس کی بنیاد نواز شریف نے رکھی تھی اس سفر کا دوبارہ آغاز ہو یہاں پہ روشنیاں ہو یہاں پہ کوئی بھوکا نہ سوئے یہاں پہ بجلی ہو یہاں پہ مہنگائی نہ ہو یہاں پہ ڈھاکے نہ ہو یہاں پہ ریج نہ ہو